اسلام علیکم ہاں ور یو ایٹ کلاس آج ہم نے چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کرنا ہے لینزز لینزز جو ہے آپ نے پہلے بھی ورڈ سنا ہوگا لینزز کا ورڈ لینزز جو ہے ہماری ڈیلی لائف میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں لینزز کی ہی مدد سے دیکھتے ہیں ہماری آنکھ کے اندر ہماری آئے کے اندر لینزز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ پاتے ہیں خدا نہ خاصتہ یہ لینز خراب ہو جائیں تو ہم جو ہے وہ ہماری آئی سائٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گے اور ہم دیکھنے کے لائک نہیں رہیں گے جس کی وجہ سے بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے اور اگر اس لینزز میں تھوڑا بہت ایرر آئے تو وہ آئی سائٹ جو ہے وہ آئی سائٹ کے ایررز آتے ہیں جو ہم آگے جو ہے وہ دیکھیں گے اسی طرح لینزز جو ہیں کیمراز میں یوز ہوتے ہیں مایکروسکوپ میں یوز ہوتے ہیں ٹیلسکوپ میں یوز ہوتے ہیں کیمرہ میں جو امیج بنتا ہے وہ بھی لینز کی وجہ سے ہی بنتا ہے اسی طرح ہمارے پاس جو مایکروسکوپ ہے اس میں لینزز یوز ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ کو چھوٹا کرتے ہیں بڑھا کرتے ہیں اس کی ریزولیشن کو بڑھاتے ہیں ہم کسی بھی اوبجیکٹ کو دیکھتے ہیں لینز کی مدد سے مایکروسکوپ میں اسی طرح ٹیلیسکوپ ہے ٹیلیسکوپ میں بھی لینزز یوز ہو رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے جو ہم سے بہت فاصلے پر جیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ٹیلیسکوپ کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرے بہت سے انسٹرمنٹس جو ہیں اس کے اندر ہمارے پاس لینزز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں لینزز جو ہیں یہ ہمارے پاس سفیر کا ایک پارٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس دو سفیرز ہیں سفیر کسی بھی راؤنڈ شیپ کی چیز کو کہیں گے ہمارے پاس جو راؤنڈ شکل کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سفیر کہلاتی ہیں تو ہمارے پاس جب ہم دو سفیرز کو اس طرح سے رکھتے ہیں جو سے کہ اتنے قریب کہ وہ ایک دوسرے میں سے گزرتے ہیں تو ایک شیپ بنتی ہے سینٹر میں یہ ہمارے پاس کنویکس لینز کہلاتا ہے جبکہ جو دوسرا ہمارے پاس جب ہم ان دو سفیرز کو تھوڑے ڈسٹنس پر رکھتے ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کی شیپ کا ایک لینز بنتا ہے جسے کنکیو لینز کہتے ہیں اب ہمارے پاس ہر سفیرز کا ایک سینٹر ہوتا ہے ہمارے پاس لینز کا بھی ایک سینٹر ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس ایک سفیرز کا سینٹر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سینٹر آف کرویچر جبکہ جو ہمارے پاس ایک لینز کا سینٹر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آپٹیکل سینٹر اس کے بعد ہم اس کو ایک سیدھی لائن سے آپس میں ملا دیتے ہیں سینٹر آف کرویچر اور آپٹیکل سینٹر آف لینز کو ایک سیدھی لائن سے ملا دیتے ہیں اسے کہتے ہیں پرنسپل ایکسیز یا اپٹیکل ایکسیز اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں یہاں سے کہ لینزز جو ہیں وہ کومنی یوز ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس عام دور پر کامراز میں، مایکروسکوپ میں، ٹیلیسکوپ میں اور دوسرے بہت سے انسٹرومنٹس کے اندر ہم انہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے مکلی مقاصد کے لیے لینز جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سفیر کا پارٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو سفیر کو جب ہم قریب لاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک شیپ بنتی ہے جسے لینز کہتے ہیں سیٹر آف کا بیچ سے کیا ہے کہتے ہیں دس سیٹر آف ای شیر اب ہم نے جب دو سفیر کو اس طرح سے ایک دوسرے کے قریب رکھنا ہے کہ ایک سفیر جو ہے وہ دوسرے سفیر کے اوپر سے جو ہے وہ گزر رہا ہے تو اس میں جو ہے ہمارے پاس جو شیپ بنتی ہے لینز کی وہ کنویکس لینز کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو سینٹر آف کرویچر ہے وہ ہمارے پاس ایک سفیر کا سینٹر ہوتا ہے ہم نے دو سفیر لیے انہیں اپس میں اس طرح سے رکھا کہ ہمارے پاس کنویکس لینز بن گیا لیکن ان سفیر کا کوئی سینٹر ہے تو ہم نے جو ہے ان کے ایک جو میڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایک ڈاٹ لگایا اور ہمیں پتا چلا کہ یہ جو ہے اس کا میڈ پوائنٹ ہے یہ جو سینٹر آف کرویچر کہلاتا ہے دوسرا جو ہے وہ آپٹیکل سینٹر ہے جو کہ لینز کا سینٹر ہوتا ہے ہمارے پاس جس طرح ایک سفیر کا ایک سینٹر اسی طرح ایک لینز کا بھی ایک سینٹر ہوتا ہے ہمارے پاس اس سے کہتے ہیں آپٹیکل سینٹر سینٹر آف لینز کا آپٹیکل سینٹر پرنسیپل ایکسیز یا آپٹیکل ایکسیز جو ہے ہمارے پاس ایک لائن جو ہے ہم سیری گزارتے ہیں سینٹر آف کرویچر آپٹیکل لینز آپٹیکل سینٹر سے اس کو ہم کہتے ہیں principal axis the line passing through the optical center and the center of curvature is called principal axis or principal focus یہ ہمارے پاس دو سفیرز تھے ایک جو ہے ہم نے اس طرح سے رکھا کہ ایک سفیر دوسرے سفیر کے اندر سے پاس ہو رہا ہے تو ہمارے پاس convex lens بنا دوسرے سفیرز درمیان میں ہم نے تھوڑا distance رکھا اور ہمارے پاس concave lens بنا ہمارے پاس لینزز کی 2 types ہوتی ہیں ایک convex lens ہے دوسرا concave lens ہے convex lens جو ہے ہمارے پاس یہ shape جو ہے ہمارے پاس convex lens کی ہوتی ہے جیسے یہاں سے بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہمارے پاس convex lens ہوتا ہے یہ اور یہ ہمارے پاس concave lens ہے جو convex lens ہے اسے converging lens بھی کہتے ہیں جبکہ جو sorry جو convex lens ہے اسے converging lens بھی کہتے ہیں اور جو concave lens ہے اسے diverging lens بھی کہتے ہیں ہمارے پاس جو concave lens ہے یہ سائیڈوں سے جو ہے وہ تھین ہوتا ہے پتھلا ہوتا ہے جبکہ جو اس کا سینٹر ہے وہ تھک ہوتا ہے جبکہ جو concave lens ہے وہ سائیڈوں سے تھک ہوتا ہے اور جو اس کا سینٹر ہے وہ تھین ہوتا ہے آگے ہمارے پاس principal focus and focal length of the lenses principal focus کو ہم capital F سے represent کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس focal length ہے اسے small f سے represent کرتے ہیں ہمارے پاس جب light rays parallel گزرتی ہیں principal axis سے after reflection مطلب کہ ہم نے ایک lens رکھا ہم نے convex lens رکھا convex lens میں سے جب light rays پاس کروائی یہ اس کا principal axis ہے جب ہم نے optical سینٹر اور فوکس principal focus کو جب آپس میں ملایا وہ ہمارے پاس principal axis ہے اس کے midpoint سے ہم نے گزارا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس principal axis ہو گیا یہ ہم نے light rays پاس کروائی ہے convex lens سے جب وہ convex lens کی اس boundary سے light rays باہر نکلتی ہیں تو یہ bend ہو جاتی ہے reflection ہو جاتی ہے light rays کی اور light rays کی reflection ہونے کے بعد وہ تمام ایک point پہ آکے meet کر رہی ہیں ایک point پہ مل رہی ہیں اسے principal focus کہتے ہیں lens میں سے گزرنے کے بعد اگر light rays ایک point پہ آکے مل جائے تو وہ ہمارے پاس real image بناتی ہیں principal focus کہلاتا ہے وہ point اور اگر light rays lens میں سے گزرنے کے بعد ایک point پہ نہ ملے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ light rays after reflection lens میں سے گزرنے کے بعد جو ہے ایک point پہ نہیں مل رہی تو یہ virtual image بناتی ہیں یہ ہمارے پاس concave lens جو ہے وہ virtual image بناتا ہے convex lens جو ہے یہ ہمارے پاس real image بناتا ہے اور جب concave lens میں سے light rays گزرتی ہیں تو وہ ایک point پہ نہیں ملتی جبکہ جو ہمارے پاس convex lens ہے اس میں سے light rays refraction ہونے کے بعد ایک point پہ ملتی ہیں جسے principal focus کہتے ہیں ہمارے پاس principal focus کیا ہے light rays parallel to the principal axis light rays parallel parallel ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ساتھ جیسے ایک light rays گزر رہی دوسری بھی light rays اسی direction میں move کر رہی ہے تو کہتے ہیں ایک light rays جو ہے دوسری light rays کے parallel principal axis کے parallel اور مووو کرتی ہیں لیکن آفٹر ریفریکشن یہاں سے جب وہ lens میں سے باہر سکننی کر رہی ہے تو ریفریکشن کے بعد وہ ایک principal focus پہ ملتی ہیں یہ principal focus ہے جو تمام rays ایک point پہ آکے مر رہی ہے وہ ہمارے پاس principal focus ہے اور جو optical center اور principal focus کے درمیان جو distance ہوتا ہے اسے focal length کہتے ہیں the distance between the optical center and the focus point جو ہمارے پاس optical center اور principal focus کے درمیان جو distance ہوگا ہم اس distance کو مہیے کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس focal length ہوتی ہے وہ focal length کہلاتی ہے ہمارے پاس یہاں سے دوبارہ دیکھ لیں یہ جو ہے ہمارے پاس converging lens کیسے ہے اور یہ ہمارے پاس diverging lens کیسے ہے ہمارے پاس جو convex lens ہے یہ converging lens اس لیے ہے converge کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ پر آکے مل جانا ٹھیک ہے کہ وہ ایک جگہ پر ایک point پر آکے مل رہے ہیں جبکہ جو diverge ہے diverge کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک point پر آکے نہ ملنا پھیل جانا کسی بھی جیز کا تو ہمارے پاس convex lens میں سے light rays گزرنے کے بعد sorry concave lens میں سے light rays گزرنے کے بعد جو ہے وہ diverge ہو جاتی ہیں ایک point پر نہیں ملتی جبکہ convex lens میں سے گزرنے کے بعد وہ ایک point پر مل جاتی ہیں اس لیے converging lens ہے جبکہ اس میں سے ایک point پر نہیں ملتی یہ diverging lens ہے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس concave lens ہے concave lens میں سے ہم نے light rays پاس کروای light rays پاس ہونے کے بعد diverge ہو گئی تو یہ ہمارے پاس lens کا center ہے جسے optical center کہتے ہیں دیکھ کچھ سے جو ہے وہ واضح کر لیا جاتا ہے کہ light rays جو ہے وہ اس point سے جا رہی ہیں تو اس point کو ہم principal focus کا نام دے دیتے ہیں کیونکہ یہ خود سے فرس کیا جاتا ہے اس لیے اس کو principal جو ہے وہ ہم real image نہیں کہتے virtual image کہتے ہیں اور جو اس میں focal length ہوتی ہے اس میں بھی وہی optical center اور principal focus کے درمیان جو distance ہوتا ہے وہی ہمارے پاس اس کی focal length ہوگی اور اس کی focal length جو ہے وہ negative میں میر کی جاتی ہے اور اس کی focal length جو ہے وہ positive میں میر کی جاتی ہے کیونکہ یہ after defraction بنتی ہے اور یہ defraction ہونے کے پہلے ہی جو ہے اس کو پیچھے سے ہی show کیا جاتا ہے اس لیے یہ جو ہے ہمارے پاس negative میں دیکھی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک point پہ نہیں مر رہے ہیں اس لیے یہ ہمارے پاس diverging lens ہے اور وہ ایک ہی point پہ مر رہے ہیں اس لیے ہمارے پاس converging lens ہے last point جو ہے آپ کو ابھی پہلے بتا دیا ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس focal lens جو ہے وہ negative میں میر ہوگی اس میں positive میں میر ہوگی اور ok جو ہے lenses کے بارے میں اب آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی یہی مطلب کہ lenses کے متعلق تھا کہ lenses جو ہیں وہ ہمارے پاس دو types کے ہوتے ہیں convex اور concave جو ہے وہ ہمارے پاس کیوں diverging ہے convex کیوں converging ہے یہ بھی آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی ok اللہ حافظ thank you